دوستو انسان کی ترقی کو اگر گوڑ سے دیکھیں تو ان کی روزمراہ کی جیون میں کام آنے والی چیزوں اور ان کی بناوٹ میں بھی بھاری بدلہ آیا ہے جیسے اگر بہت پرانے سمائے میں انسانوں کے برطنوں اور سجاوٹ کی وسطوں کو دیکھیں تو وہ زیادہ تر مٹی کے بنے ہوتے تھے اس کے بعد انہوں نے دھاتووں کی کھوچ کی اس کے بعد فلموں میں انٹری ہوتی ہے کانچ یعنی شیشے کی جس کی کھوچ اور روپیوں کے بعد انسانوں کا جیون اور بہتر ہو گیا کیونکہ کانچ مٹی اور دھاتو کی طرح نہیں تھا وہ ہیٹ اور ساؤنڈ کو رجسٹر کر لیتا تھا اس کے لئے کانچ سے بنے برطن، کھنکیا اور سب سے زیادہ آئینے کا استعمال ہونا شروع ہو گیا آپ نے کبھی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے جرور سوچا ہوگا کہ کیا کمال کی چیزیں ہیں آئینہ اور یہ بھی اگر آئینے یا کہہ کانچ کا وشکر نہیں ہوا ہوتا تو ہم لوگ اپنے آپ کو روز کیسے نہیں ہارتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس ایمپورٹن سے کانچ کے بارے میں آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ آخر یہ کانچ بنتا کیسے ہیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انڈ تک کانچ ہمارے جیون کا ایک مکہ بھاگ بن چکا ہے جسے ہم اپنے سے دون نہیں کر سکتے کانچ کا استعمال ہم الگ الگ چیزوں کو بنانے کے لئے کرتے ہیں جیسے کی آئینہ، گاڑی، گھر، کھڑکی اور بیلڈنگ میں بھی کانچ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ہم کئی جگہ پر کانچ کا استعمال کرتے ہیں اب اگر کانچ کے عوشکار کی بات کریں تو کانچ کا عوشکار مشرم میں لگ بگ ڈائی ہجار ایسا پورو ہوا تھا شروعاتی طور پیس کا استعمال سجاوٹ کے لئے کیا گیا اور ایسا سے ڈیر ہجار سال پہلے کانچ کے برطن بھی بننا شروع ہو گئے تھے اس کے بعد پہلی شتابدی آتے آتے پلستین اور سیریا میں ایک خوکلی چھڑ میں پگلے کانچ کو فک مار کر منچائے روپ میں ڈھالنے کی کلا بھی وکسیت ہوئی پر گیاروی شتابدی میں وینیش شہر کانچ کی چیزیں بنانے کا کیندر بن گیا اس کے بعد تو سارا کام مشین سے ہونے لگا پلاسٹک کے نیرمان ہونے سے پہلے کانچ ہی ایک ایسا پردار تھا جسے ہم منچائے آکار میں بدل سکتے تھے اسے کانچ کا استعمال الیکٹرونک چیزیں بنانے کے لئے بھی کیا جاتا ہے جسے کی موبائل اور کمپیوٹر کے سکرین تو چلی اب جان لیتے ہیں کہ کانچ یا گلاس کیسے بنتا ہے اب یہاں پر آپ کی جان کرے کے لئے ایک بات اور بتا دوں کہ کانچ بیسیکلی دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا وہ جس کا استعمال کومنلی ہمارے گھروں میں کرتے ہیں لیکن جو دوسرے قسم کے کانچ ہوتے ہیں اس کا استعمال بولیٹ پروف کھڑکیاں وغیرہ بنانے میں ہوتا ہے لیکن جانتا سادھرن کانچ ہی اپیوگ میں لائے جاتے ہیں اسی لئے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ یہ سادھرن کانچ کیسے بنتا ہے کانچ کا نرمان ریت سے کیا جاتا ہے اب جو لوگ جانتے ہیں ان کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن جنہیں نہیں پتا انہیں بتا دے کہ ریت اس لئے استعمال میں لائے جاتی ہے کیونکہ ریت میں بھاری ماترہ میں سلیکا موجود ہوتا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ سلیکا کیا بلا ہے تو سلیکا بیسیکلی سلیکون نام کے ایک تتو ایلیمنٹ کا اوکسائیڈ روپ ہوتا ہے ریت میں موجود سلیکا کا استعمال کر کے ہی کانچ بنایا جاتا ہے اب ہم یہ تو سمجھ گئے کہ ریت میں موجود سلیکا سے ہی کانچ بنایا جاتا ہے لیکن اب آپ یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ تب تو کانچ کسی بھی ریت کی مدد سے بنا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کانچ کو بنانے کے لئے سامانی ریت کا استعمال نہیں کیا جاتا اسے بنانے کے لئے ایسی ریت کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں 99% سلیکا موجود ہوتا ہے 99% سلیکہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ کی ریت جہاں کی ریت میں کوئی اور کمپاؤنڈ یا ایلیمنٹ نہ پایا جاتا ہو ایسے ایک سوال لوگوں کے مند میں یہ بھی آتا ہے کہ آخر یہ ریت آتی کہاں سے تو دوستو بتا دے یہ ریت جیدہ تر تھال مروستل سے لے کر سہارا مروستل سے لائی جاتی ہے اور اسی قرارن سے یہ بالو یا ریت اتنی قیمتی ہو گئی ہے کہ لوگ اس کا عویت خنان کرنے لگے ہیں آج لوگوں پورے بھارت میں کاج کا پروڈکشن بڑی ماترہ میں ہو رہا ہے لیکن کچھ کمپنیز ایسی ہے جو اس گلاس انڈریسٹی کا مین حصہ ہے بھارت میں لیکن آج بھی فیروز آباد میں ٹریڈیشنل طریقے سے بھاری ماترہ میں گلاس کا پروڈکشن ہوتا ہے اور ان میں جاتا چوڑیاں ہی بنائی جاتی ہے آئیے اب آپ کو لے چلتے ہیں کاج بنانے کی فیکٹری پروسیس پر تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ فیکٹری میں اس کاج کو بنانے کے لیے ٹوٹل چار سٹیپ سے نائنٹی نائن پرسنٹ والے سلیکا کو گزرا جاتا ہے تو وہ چار سٹیپ سے ہیں میکسنگ، میلٹنگ، کولڈنگ، ریال گلاس میکسنگ سب سے پہلے پچھوٹر پرسنٹ ریت کے ساتھ پندرہ پرسنٹ سوڑا ایش اور دس پرسنٹ لائم کو آپس میں ملائے جاتا ہے اور اس میں موجود اشدیوں کو بڑی ساؤدھانی سے الگ کر لیتا ہے تاکہ جو میکسنگ تیار ہو وہ پوری طرح سے شد ہو اس کے بعد اس تیار میکسنگ کے ساتھ پورے نکاج کے تکڑوں کو ملائے جاتا ہے ان تکڑوں کو ملاتے ہی اب یہ پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے اگلے سٹیپ تک جانے کے لیے ملٹنگ جب میکسنگ بن کے تیار ہو جاتا ہے جیسا کہ اس پروسیس کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے جس میں کچھ پیگالنے جیسا کام ہوتا ہوگا تو یہ بات بلکل صحیح ہے میکسنگ کے ٹھیک بات اسے بھٹی میں پگلائے جاتا ہے پگلاتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ بھٹی کے اندر کا تاپمان قریب 800 سے 1000 ڈگری تک ہی ہو ورنہ پھر سارا میکسچر برباد ہو جاتا ہے کولڈنگ ملڈنگ کے بعد میکسچر بلکل پگل کر ترل روپ میں آ جاتا ہے لیکن اس گرم اور ترل روپ کے بعد اس کا ایک اور پروسیس ہوتا ہے اسے کہتا ہے کولڈنگ جس میں اس پگلے ہوئے میکسچر کو کسی ساچے میں ڈال کر اسے تھنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے ریال گلاس جب پگلے ہوئے ترل روپ کو تھنڈا کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ اصل کانچ کے روپے آنے لگتا ہے اور اسے جرورت کے حساب سے کسی ساچے میں رکھ کر کسی بھی آکار کا بنایا جا سکتا ہے اسی انتین چرن میں ہمیں ریال کانچ ملتا ہے جس کا استعمال ہم روجانہ اپنے جیون میں کرتے ہیں اب اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کانچ رنگین بھی ہوتے ہیں تو آخر ان پر یہ رنگ آتے کیسے ہیں یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے تو آپ کو بہت آدھے کانچ جب لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے تو ان میں کچھ ایسے کیمیکل ملا دیتے ہیں جو کانچ کے ساتھ ریٹ کر کے ان کو کلیر فل کر دیتا ہے ویسے اگر آپ نے بچبن میں کنچے کھیلے ہوں گے تو آپ کے مند میں سوال آیا ہوگا کہ اتنے گول کیسے ہوتے ہیں تو جب کانچ کی چھڑ کو گرم کر کے پگلایا جاتا ہے تو اس میں فوق مارنے سے وہ چھوٹی چھوٹی بوندوں میں بدل کر نیچے گرتا ہے جسے سیدھے تھنڈے پانی میں گرا دیتے ہیں جسے وہ بوندے ویسے ہی گول آکرتی میں جم جاتی ہے اور ہمیں کھیلنے کے لیے کنچے مل جاتے ہیں دوستو یہ تھی کانچ سے جوڑی ساری جانکاری ہیں جسے آپ کو جاننا ہی چاہیے تھا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کر بتانا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے جرور شیئر کر لیں موسیقی